نمشکار مطروں میں ڈاکٹر آلوک چانٹیا اخیل بھارتی ادکار سنگٹھن کی طرف سے آج آپ کے ساتھ بھرستہ چار مانوہ ادکار اولنگن کا وہاں پرکران لانے جا رہا ہوں جس میں سفید پوش اپراد اور اپراد ہی اتر پردیس سرکار کے اتر پردیس آواز ایوم وکاس پرشت میں جنتہ کو بہت ہی تکنی کی آدھار پر ترٹی کر کے لاکھوں روپے کے سٹامپ لوٹتے ہیں یا پرکران کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی بھارتی اتر پردیس آواز ایوم وکاس پرشت لخناؤں میں بھوکھنڈ کے لیے آویدن کرتا ہے اور یدی اسے بھوکھنڈ ملتا ہے تو بھوکھنڈ کے پتر کے ساتھ ساتھ دو شرطیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ پورا پیسہ جمع کر کے پلاٹ کی ریجسٹری کرا لیجیے ایسا کرنے پر آپ کو ایک پرتشت کی کل لاغت میں چھوٹ بھی ملے گی لیکن یدی آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کل لاغت کی جمین کا پچاس پرتشت آپ کو جمع کرنا پڑے گا شیش راشی چار ورشوں میں آپ کو سادھاران بیاج کے ساتھ دینا ہوگا نہ تو اس میں کوئی آپ کو چھوٹ ملے گی آپ کو بیاج دینا پڑے گا اور یہاں قرائیہ انبندھ کے انترگت کیا جائے گا ایسا کر کے جدہ تر لوگ جو بھارت کے سامان ناغرک ہیں ان کو یہاں جمین مل جاتی ہے یہاں پر یہاں بات بھی سمجھنے کیا ہے کہ اتر پردیس آواز سے وکاس پریشت وردھ لوگوں کے لیے بھی ایک پرتشت بھوکھنڈ آرکشت رکھتا ہے لیکن جب ان وردھ لوگوں کو بھوکھنڈ آونٹیت ہوتا ہے تو نہ تو وردھونے کے کاران کوئی بینک ان کو لون دیتا ہے اور نہ ہی ان وردھوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہاں اس جمین کو پورا دھن لگا کے خرید سکیں ایسی وشم پر استحتی میں زیادہ تر وردھ آدھے آدھورے میں اپنا بھوکھنڈ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو دوسرے لوگوں کو بہت آدھے آونے پونے داموں پر بیچ دیتے ہیں یا تو ایک کاران تھا جس میں وردھ لوگوں کو جمین دے کر کس طرح سے انہیں ایک عزیب سی استحتی میں ڈال کر انہیں بھوکھنڈ بھی دینا دکھایا جاتا اور وہ بھوکھنڈ لے بھی نہیں پاتے ہیں دوسری استحتی یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے لوگ جنہوں نے ماسی قسط پر بھوکھنڈ لیا ہے جب ان کی قسط پوری ہو جاتی ہے اور وہاں رشید جمع کرتے ہیں تو اس کے تدکال بعد اتر پردیس آواز ایم وکاس پرشت ان کو ایک پتر بھیجتا ہے اور اس پتر میں لکھتا ہے کہ آپ کی جمین کی ساری قسطیں ادا ہو چکی ہیں اب آپ اتنے لاکھ روپے کا سٹامپ اور لاکر اپنا وکرے بھی لیکھ لگا لیجے اب یہاں پر آونٹی اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب اس نے پہلی بار جمین لیا تھا اور جو کرایا انبند ہوا تھا اس میں جمین کی کل لاغت کا سات پرتشت اسٹامپ واہ دے چکا تھا اب دوبارہ اسی جمین پر ورطمان میں بجار کی لاغت سے جمین کے مول کا پھر سات پرتشت واہ دے گا اور اس میں سے پہلے کا سات پرتشت جو اسٹامپ اس نے دیا وہ نکال دیا جائے گا اور شیش اسٹامپ کے دوارہ اسے وکرے ویلیک ہی دیا جائے گا سوچنے والی بات یہا ہے کہ جب ایک ہی ویکتی نے آپ کو کل جمین کی لاغت کا ایک بار سات پرتشت اسٹامپ دے دیا تو اتر پردیس آواز وکاس پریشد ادنیم 1965 میں تو ایسا کہیں لکھا نہیں کہ ایک ہی جمین ایک ہی آونٹی کو دو دو بار اسٹامپ دےنا پڑے گا وہاں بھی سات پرتشت کے اسٹامپ پہ اسے کرایا انوبند لکھا جائے گا زیادہ تر لوگ ایگریمنٹ سو روپیہ دو سو روپیہ ہزار روپے پہ لکھتے ہیں اس کانون کو کبھی بھی پرتشت پریشد نہیں دکھا پاتا ہے آج میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ بہت مہتپورن ہے اور سفید پوش اپراد ہے اتر پردیس آواز امم وکاس پریشد کا جس سے وہ سرکار کو دھوکہ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ اسٹامپ کوئی انہیں تھوڑی نہ ملتا ہے یہ تو سرکار کو ملتا ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نیم ہے کہ یدی کشت پوری ہونے کے بعد آپ ایک سال کے انتر وکرے ویلیک لکھاتے ہیں تو آپ کو کوئی سٹامپ نہیں دینا پڑے گا صرف سو روپے کے سٹامپیں لکھ دیا جائے گا آپ کو وکرے ویلیک لکھ دیا جائے گا لیکن کشت ادا ہونے کے بعد پریشد تتکالی لاکھوں روپے کا سٹامپ بھیج کر آونٹی کو اُلجائے رکھتا ہے کبھی نہیں بتاتا ہے کہ وہ ایک سال میں وکرے ویلیک بینا کسی سٹامپ کو دیے لکھا سکتا ہے اور جب ایک سال نکل جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ آپ کو تو دینا ہوگا نہ ہو آپ ڈی ایم کیاں سے پتا کر لیجئے سرکل ریٹ نہ ہو تو آپ نبندھک کیاں پتا کر لیجئے جب اخیل بھارتی عدکار سنگٹھن نے اس لڑائی کو لڑا دو ہزار چودہ سے تو دو ہزار انیس میں انیس تین دو ہزار انیس کو مکھ منتری کاریالے کے ہستک چھےپ کے بعد پریشد نے یہ لکھت دیا کہ یدی ایک سال کے بھیتر کوئی کشت ادا کرنے کے بعد وکرے ویلیک کرتا ہے تو اسے کوئی اترکت سٹامپ نہیں دینا پڑتا ہے کیا آپ کو یہ جانکاری ہے یدی نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ کشتوں پر لینے والے کتنے اونٹیوں سے ہر بار لاکھوں روپے کے سٹامپ کا چونہ لگایا جاتا ہے اور چونکہ بھارت کا ناغری اس قانون کو جانتا نہیں نیم کو جانتا نہیں اس لئے عربوں روپے کے سٹامپ کا گھوٹالا یا ادھکاری اپنے پد اور کرتب وکی اتر کرتے ہیں اور ناغریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جب ایک بار ایک بھوکھنڈ پہ ساتھ پرتسط کل جمین کی لاغت کا اسٹامپ دے دیا گیا اور اس کے آدھار پر آپ کو جمین بھی اسٹانانتریت کر دی گی مجھے دار بات یہ ہے کہ پریشت کے نیموں میں ہی لکھا ہے کہ آپ کو زمین بھی تبھی اسٹانانتریت کی جائے گی جب ساسندوارا نیہت اور نردھاریت اسٹامپ آپ ادا کر دیں گے تو آپ نے جمین بھی تبھی اسٹاگیت کیا جب اسٹامپ پورا دے دیا گیا اس کے بعد وکرہ ویلیک کے نام پر لاکھوں روپے کے اسٹامپ مانگ کر سفید پوس اپرات کو بڑھاوا دینا بلکل صحیح نہیں ہے یا آپ ویڈیو میں نے سیروس لے بنایا ہے کہ جو لوگ بھی آواز بکاس پرشتر سے بھوکھنڈ لے رہے ہیں وہاں ایک سال کے بھیتر اپنا وکرہ ویلیک لکھائیں تاکہ انہیں کوئی بھی اترکت اسٹامپ نہ دینا پڑے کل سو روپے کے اسٹامپ انہیں وکرہ ویلیک لکھا جائے گا یہ نیم آپ جان سکیں اسی لئے ہاں ویڈیو بنایا گیا ہے نہیں تو ہر بار ہزاروں بھارتیے اتر پردیس آواز وکاس پرشت کی اس نیم کے جانگنے کے ناکاران لاکھوں روپے کے اسٹامپ کے شکار ہوتے ہیں انہیں بے وجہ اسٹامپ دینا پڑتا ہے اس سفید پوش اپراد پر روک لگنی چاہیے جو لوگ اس اپراد کو کر رہے ہیں ان کے ویرودکار وائی ہونی چاہیے معاملہ سرکار کے سنگیان میں ہے لیکن آپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ ایک ورش کے بھیتر آپ کو وکرہ ویلیک کرانا ہے بنا کسی اترکت سٹامپ کے یدی آپ نے کرایا نبند میں بھوکھنڈ لیا ہے آواز وکاس پریشت اتر پردیس سے یدی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آتا ہے تو اسے آگے تک بڑھائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس جانکاری کو پرابت کر سکیں جو اکل بھارتی عدکار سنگٹن کا مکہ ادیش ہے جائے ہند جائے بھارت